اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ایک ایسی بات ہے جو قرآن کریم کی آیت ہے لیکن وہ لوگ جو قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں کبھی آپ کے سامنے قرآن کا یہ پہلو یہ رخ نہیں پیش کریں گے کیونکہ ان کو پتا ہے قرآن کریم کا یہ رخ یہ پہلو آپ کے لیے ایک ایسا پیغام ہوگا جو آپ کو مسلمانوں سے قریب لائے گا وہ نہیں چاہتے ان کا مقصد تو صرف مسلمانوں کو اور وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے درمیان درار دال کر انہیں ایک دوسرے سے دور کرنا ہے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ چیری پیکنگ کر کے آپ کے سامنے چن چن کر اپنی مرضی کے میننگز کے ساتھ وہ چیزیں پیش کریں گے جو آپ کو ایک دوسرے سے دور کرتے ہیں آئیے قرآن کریم کا ایک پیغام دیکھتے ہیں جو قرآن مسلمانوں سے کہتا ہے کہ تم پر یہ ذمہ داری ہے اور تم نے لازمًا یہ کرنا ہے اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دھرم کی قید کوئی نہیں ہے کہ یہ صرف ویوار یہ اس قسم کا برتاؤ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی کیا جائے اس کی قید نہیں بلکہ یہ برتاؤ یہ سلوک یہ معاملہ تم نے ہر کسی کے ساتھ کر رہا ہے تم نے اس کا دھرم نہیں پوچھنا آئیے قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَا صرف ایک خداِ واحد کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے والدین ہیں انہوں نے تمہیں جنم دیا ہے انہوں نے تمہیں اس زندگی اس دنیا میں لے کر آئے ہیں اور تمہارا اس عمر میں خیال رکھا جب تم اپنے لیے کچھ کرنے کے قابل نہ تھے مزید برا فرمایا وَبِذِ الْقُرُبَا اور اپنے رشتے داروں کا خیال کرو ان کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھے رکھو وَلْيَتَامَا اور وہ لوگ جو یتیم ہیں جو آرفنز ہیں ان کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھا رکھو اب آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ایمفیسز ہے آرفنز پر کہ ماباپ اور رشتے داروں کے فوراں بعد آرفنز کی بات ہو رہی ہے وَالْمَسَاكِينَ اور ان لوگوں کی جو ضرورت مند ہیں وَالْجَارِذِ الْقُرْبَ اور ان پڑوسیوں کی جو تمہارے قریب کے پڑوسی ہیں وَالْجَارِ الْجُنُبَ اور ان پڑوسیوں کی بھی جو دور کے پڑوسی ہیں یہ سب قرآن میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے اور دیکھیں پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرنی تو کتنا لازم جز ہے دین کا یہ اس جز کے ساتھ ان چیزوں کو جوڑنا اس بات کی تعلیم ہے اور اب یہ جو بات میں بات ہو رہی ہے یہ حقوق العباد ہے تمہیں اس رائٹ کو پورا کرنا ہے یہ ان کا تم پر حق ہے تو فرمایا وَبْنِسْسَبِيلُ اور دیکھو وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارے روز مرہ کے معاملات ہیں چاہے وہ جوب پر ہوں چاہے کاروبار میں ہوں چاہے وہ مسافر ہو تمہارے ساتھ کہیں تم جا رہے ہو کوئی ایسا شخص جس سے تم ان کانٹیکٹ آتے ہو اور تمہارا اس سے معاملہ ہوتا ہے تم نے معاملے میں اچھائی کا برطاؤ کرنا ہے بی فیر ان یور ڈیلنگز وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اور وہ لوگ جو تمہارے ماتحد رکھے گئے ہیں جو لوگ تمہارے اندر سپرویجن ہیں چاہے کسی حیثیت میں ہوں وہ گھر کی ماسی بھی ہو سکتی ہے گھر کا خانسامہ بھی ہو سکتا ہے وہ جو ہے باہر آکے کچھرہ لینے والا شخص بھی ہو سکتا ہے وہ کوئی شخص ہو سکتا ہے جو آپ کا کوئی دفتر میں ملازم ہے آپ کے ماتحد ہے کسی capability میں anybody that you are made authority over اس کا خیال رکھنا اس کے حقوق کا خیال رکھنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور دیکھو مسلمانوں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا اللہ اس شخص کو ہرگز پسند نہیں کرتا یہاں پہ لفظ یحب ہے یحب کا مطلب محبت اس شخص سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا قصے مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا جو مغرور ہو جس کے اندر غرور ہو جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو اور دوسروں کو نیچی نگاہ سے دیکھتا ہو تو یہ پیغام ہے دین کا اسی لئے میں آپ کو ایک اور بھی بات یہاں بتاتا چلوں کہ وہ لوگ جو اپنے تئیس سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو تم اللہ کے بندے ہو غلام ہو اور غلام کا کام ہے سر نیچہ کر کے آقا کی بات پاننا سر اٹھانے والا غلام نہیں ہوتا سر اٹھانے والا پھر باباغی اور شیطان ہوتا ہے شیطان نے یہی تو کیا تھا کہ اس نے سر اٹھایا تھا تو بہرحال وہ پھر اور ڈسکشن ہو جائے گی لیکن یہ سورت النساء اس سورہ کا نام بھی ہے The Woman اب آپ دیکھیں قرآن کریم نے ایک پورا چپٹر ڈیڈیکیٹ کیا ہے جس کا ٹائٹل ہے The Woman اور اس کی یہ آیہ نمبر 36 36 ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی